یعرفوا المجرمون بسیماہم فیوخذوا بالنواسی والاخدام اس دن پہچان لیے جائیں گے جتنے میں مجرم ہیں اپنے چہروں سے ان کے لٹکے ہوئے چہرے ہوں گے سیاہ چہرے پڑے ہوئے پش مردہ کملائے ہوئے چہرے جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں گے گویا کہ جو آیت ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی پشلی مرتبہ فیوم از اللہ یسعل عن زمبی انسوں علاجان اس دن کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہاری کمائی کیا تھے تمہاری کرتود کیا تھے اور اس کی تفسیر آگئے اس لئے کہ انسان کے چہرے اس کا سب سے بڑا مظہر ہوں گے بہت سے چہرے اس دن ہوں گے بڑے چمکتے ہوئے بہت روشن چہرے بہت خوشی سے تابع چہرے اور گویا کہ علامت ہوگے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی جو وہ بھی محنت انہوں نے کی تھی اس دنیا کے اندر وہ محنت کا پھل ملنے کا وقت آگیا ہے جنت ان کی منتظر ہے اور کچھ چہرے وہ بھی ہوں گے جو بالکل لٹکے ہوئے ہوں گے پج مردہ ہوں گے کملائے ہوئے چہرے ہوں گے اس لئے کہ اب انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے جو ان کے کمر اور ریڑ کے ہڈی کو توڑ کر رکھ دے گا یہ ہے وہ جہنم جو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اس کی تقزیب کی تھی اس کو اگر مانا بھی تھا تو تمہارا عمل اور تمہاری سیرت و کردار جو اس کی نفی کر رہی تھی تو تم جہنم پر یقین رکھتے ہو جنت پر یقین رکھتے ہو اب یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے تو آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں جو چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے لئے غیب کی چیزیں تھی جنت اور جہنم دونوں غیب کی چیزیں ہیں آج وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں تو ہاتھ ہی جہنم اللتی اکذیب بہ المجرمون یطوفون بینہا وبین حمی من آن اور وہ ان کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے مابین اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین ظاہر ہے کہ جہنم کی جو تپش ہے اس کی جو تمازت ہے اس کی وجہ سے جو شدید پیاس لگے گی تو وہ بھاگیں گے پانی کے طرف پانی کیا ہوگا وہ پیپ زیادہ پانی ہوگا کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ جب وہ ان کے چہروں سے یا ان کے موں میں اندر جائے گا تو انتنیوں تک کو جو گلاک رکھتے گا وہ پانی ہے کہ جو گویا کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی جسے کہا گیا نہیں وہ نزل ہوگا ان کے لئے جہنم کے اور عذاب تو اپنی جگہ ہیں لیکن جس طرح اہل جنت کے لئے بھی جو بھی جنت کی نعمتیں انہوں نزل کہا گیا وہ ابتدائی میں مان نوازی ہے سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ تو اپنے رب کا دیدار ہے نا یہی معاملہ جہنم والوں کے لئے بھی ہے یہ بھی ان کے لئے نزل کے درجے میں ہے جن عذاب کا جو ذکر کیا گیا بڑا عذاب جو ہے وہاں کیا کیفیت ہوگی جو جہنم کا بلکل آخری حصہ ہوگا جہنم کی سب سے گہری وادی ہوگی اس کے درازہ آپ کی کیا شکل ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا لرزاں ترسا رہا دیکھیں یہ ہے اصل میں وہ ایمان بالغیب اگر کسی شخص کوئی دنیا میں یہ ایمان حاصل ہے تو راہ راست پر رہے گا آخرت کی پکڑ محاسبہ اخروی کا حساس وہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائنا حاسبو انفسکم من قبل انتو حاسبو وہ جو بڑا محاسبہ ہونے والا ہے جو ہر شخص کو فیس کرنا ہے کلہم آتی ہی اوم القیامت فردہ ہر شخص کو وہاں پیش کیا جاگا اپنی انفرادی حصیت میں یہ نہیں کہ وہ کس جماعت میں تھا کس گروہ میں تھا کس جتے میں تھا وہاں تو اس کی صیرت ہے اس کا کردار ہے جو اصل میں جسے آپ کہیے کہ جو فیسدہ کن ہوگا کہ اس کا اب ایک ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے ساتھ سے لرزہ و ترسا رہا درتا رہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں دو باغات ہیں اب دیکھئے بار بار ذکر آئے گا دو تشمو کا ذکر بھی آئے گا دو باغات کا ذکر بھی آئے گا اب اس کے بارے میں بہت سی آرام موجود ہیں کہ وہ باغات کس اعتبار سے ہوں گے پہلی راہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں یہ کہا گیا یا معاشر الجنی والانس اے انسانوں اور جنات کی جماعت تو گویا کہ باغات وہ ہوں گے جو جنات کے لئے الگ ہوں گے انسانوں کے لئے الگ ہوں گے دونوں کی جو نیڈز ہیں وہ الگ ہیں جنات کا آپ کو معلوم ہے بیابانوں میں رہتے ہیں ویرانوں میں رہتے ہیں انسان جو ہے اس کے لئے سرسب باغاب جو ہے اس کے لئے بہت ہی اٹریکشن رکھتے ہیں اس لئے کسی آرام کے لئے اس سے بڑی نعمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی نخلستان ہو جہاں چشمے بہر رہے ہوں خوبصورت درخت ہو اس کی ضرورت کی ہر شہ موجود ہے پرندے چہ چاہ رہے ہوں جنت کا ذکر اسے اعتبار سے کیا گیا تو جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے حساس سے ڈرتا رہا اس کے لئے دو باغات ہیں اب گویا کہ دونوں سے مراد یہ ہے یا معاشر الجنن وال انس انسان اور جنات کی جماعتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کے ذوق کے مطابق ان کی گویا کہ جو طبی ساخت ہے ان کے مطابق جو ہے ان کے لئے جنتیں پیدا فرمائی ہیں فَبِيَئِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَ آتُكَذِبَارِ آگے بھی ذکر آئے گا تو میں آپ کے تفصیل سے ذکر کروں گا پھر وہی آج جو ہے دوبارہ ہو گئی تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے اس دنیا میں جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں انہی کو تم شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعْدُّو نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوَ دو مقامات پر قرآن میں کہا گیا اللہ کے جو عسانات و جیمت جو نعمتیں جس سے تم مستفید ہو رہے اس دنیا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رہا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ اے پروردگار ہم تیری غلامی تیری بندگی تیری عبدیت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو تیرا حق ہے اس لئے جیسا کہ یہ کہا گیا ہے نا کہ حق کا تُقَاتِهِ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو تو صحابہ کرام تو رضی اٹھے تھے کہ کونشنس دعویٰ کر سکتا ہے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دینا جب نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ ہم تیری معرفت حاصل کر نہیں سکے جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق تھا وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے کہ جیسا کہ اس عبادت کو ادا کرنے کا حق تھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ مقام ہے جہاں تک انسان شاید پہنچی نہیں سکتا اس کی وصعت اتنی ہے اس کا بلندی اتنی ہے کہ انسان سوچ تو سکتا ہے لیکن اپنی مقدرت اپنی استطاعت اپنی حمد کے مطابق جتنا آگے سے آگے بڑھ سکے اللہ کے تقوی کا حق جتنا ادا کر سکے اللہ کی بندگی کا حق جتنا اور آگے سے آگے بڑھ کر ادا کر سکے تو یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں وہ کہ جو اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَا تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے جن کا انکار کروگے زواتہ افنان اور جن دو باغات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بہت سی شاخے ہیں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ ایسے درخت کے جو میں شاخ در شاخ جو ہے پونی طرق گھنے باغات اور آپ کو معلوم ہے ایمازون کے جو بھی جنگلات ہیں وہاں تو بعض اوقات سورج کی روشنی جو ہے زمین تک نہیں پہنچ پاتی اس درجے ان کے اندر جو ہیں وہ شاخے ہوتی ہیں اس درجے وہ سرسبز ہوتے ہیں اس کے لیے آگے لفظ بھی آ جائے گا مدہا مطان اتنے سبز کے وہ سیاہی مائل ہو جائیں اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہی بہت بلندی پر جا کر تو نیچے کا اگر کوئی جنگل نظر آ رہا ہوگا تو وہ آپ کو سیاہی مائل نظر آئے گا بلندی سے اگرچہ درخت کا ہر پتہ جو ہے وہ سبز ہے لیکن سبز کے بھی تو بہت سے شیڈز ہیں نا کچھ شیڈز وہ ہوتے ہیں جو ہلکا رنگ ہوتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو میڈل ریج میں آتے ہیں کچھ انتہائی گہرے سبز جو سیاہی مائل ہو جائیں وہ مدہا مطان کے الفاظ جو آگے ہم پڑھنیں گے تو زواتہ افنان اس میں بہت سی شاقے ہوں گے افنان فن کی جمع ہے اور فن کہتے ہیں شاق کو ٹریبیوٹریز جس کو کہتے ہیں گوئے کہ ایک درخت ہے اور اس کی بہت سی شاقے ہیں یہ بہت سے درخت ہیں یہ بھی انسانی ذہن کے قریب تر ہو کر بات کی گئی ہے گوئے کہ وہ گھنہ جنگل کے جس کے اندر جو ہے کوئی سورج کی تپش نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی نیچے تک پہنچ بھی نہیں پا رہی لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے ایک خوبصورتی بھی ہے فیہماعینا نتجریان اب فرمایا گیا وہاں دو چشمے بھی ہوں گے اب جنت کتنی وسیع و عریض ہے اور اس کے کتنے چشمے ہوں گے اس کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسا کہ تم زمین پر بیٹھ کر چاند و ستاروں کو دیکھتے ہو یہاں ایک نوکی مغائرت بھی ہوتی ہے گویا کہ دو درجوں کے درمیان اتنا فصل ہوگا لیکن وہ کیفیت اصلاً وہاں ہوگی کیا اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے زیادہ یہ کہ الفاظ کا سہارا لیا جا سکتا ہے اسی طرح جنت میں کتنے چشمیں ہوں گے عینان تجریان یہاں دو چشموں کا ذکر کیا گیا اور دو کا ذکر قرآن حکیم اور مقامات پر بھی ہے سورہ مدسر میں فرمایا گیا عینان فیہا تسمہ سل سبیلا جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سل سبیل ہوگا معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہ وہ چشمہ ہے جس سے اہل جنت والے سہراب ہوں گے ایک عوض ایک عوضر ہے اس کی کوئی الگ کیفیت ہے جس کے بارے میں مستنت احادیث موجود ہیں لیکن یہ کہ چشموں کا ذکر بھی تو الگ سے ہے نا تو سل سبیل کے نام سے جو ہے ایک چشمہ وہاں موجود ہوگا جس کے بارے مفسرین نرکہ یہ اصحاب الیمین کے لیے ہے جو بھی جنت والے ہیں جسے آپ افادہ عام کہتے ہیں تمام اس سے مستفید ہوں گے اور دوسرا ایک چشمہ ہے جس کا ذکر سورہ متففین میں ہے کہ جس کا نام تسنیم ہے مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہا المقربون وہاں ایک چشمہ وہ بھی ہوگا جس کا نام تسنیم ہے یا جس کے اندر تسنیم کی ملونی ہے اور اس سے مستفید ہوں گے یا اس سے پانی حاصل کریں گے مقربین مقربین میں کون ہے صحابہ اکرام ہے جو اولین دور میں حضور پر ایمان لے کر آئے سابقون الاولون جنہیں کہا گیا ہے سورہ واقعہ اس کے فوراں بعد ہے اس میں تفصیل سے ذکر ہے اصحاب الیمین کا ذکر ہے پھر مقربین کا ذکر ہے پھر اصحاب الشمال کا ذکر ہے تو یہاں عینان تجریان دو وہ چشمیں جو بہ رہے جرائجنی بہنے کے لیے آتا ہے اور آگے لفظ آئے گا عینان نفض واختان ابلتے ہوئے چشمیں اب وہ چشموں کے وہی بات ہے یہ اصل میں ہمیں بات سمجھانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں کی کیفیات کیا ہوں گی جس طرح ہم جنات کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے حدیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نجاستیں کھاتے ہیں لہذا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص بھی سفر کی حالت میں ہو تو ہڈی اور گوبر سے جو ہے استنجا کرنے سے منع کر دیا اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نجاست انجوں جنات کی خوراک ہیں لیکن وہاں ان کی کیا خوراک ہوگی وہ جنات جو جنت میں پہنچے گے انہیں کیا نعمتیں حاصل ہوں گی اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے جس طرح اس دنیا میں ان کی رہن بیسن کیا ہے وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں ان کے اولاد ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے ان کے ہرشتہ داریاں اور ناتیں اگر ہیں بھی تو کیا ہیں ان کا کوئی دین و مذہب ہے تو کس قسم کا ہے قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رسالت پر اور قرآن حقیق پر ایمان لانے والوں میں جنات بھی شابل ہیں آخر یہاں جو خطاب کیا گیا یا معاشر الجنن والعنس تو اس کے معنی ہے کہ یہ دونوں الگ مکلح وجود ہیں اور جنت اور جہنم کا وعدہ دونوں سے ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ عَجْمَعِينَ صرف جنت کا ذکر نہیں بلکہ جہنم کا ذکر بھی ہے کہ میں لازم بھر دوں گا جہنم کو جنات کی جماعت سے بھی اور انسانوں کی جماعتوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کے جو اس میں جھونٹیے جائیں گے تو فیہما عینان تجریان تو دو چشموں کا ذکر ایک کا سورہ متففین میں کہ جس کا عینن يشربو بحل مقربون جس کا نام تسنیم ہے اور دوسرا جو ہے چشمہ عینن فیہا تسمہ وہ سورہ مدسر کے اندر ہے جس کا نام سلسبیل ہے سلسبیلا اور پھر وہی اللہ کی کیا کیا نعمت ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو وہاں دے گا اور ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے سب سے بنیادیش ہے محاسبہ خرمی کا احساس اور اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے انسان کے اوپر جو یہ خیال مسلط رہے کہ ایک دن آئے گا کہ جبکہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کی اور اپنے زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر لفظ کے جواب دہی کرنی ہے فیہما من کلی فاکہت ان زوجان اور وہاں ہوں گے ان باغات کے اندر ہر نو کے میوے زوجان جو ہے انواع و اقسام کے میوے یا یہ بھی ممکن ہے کہ میوے جو ہے وہاں مختلف جوڑوں کی شکل میں ہو اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ نر پھل ہے یہ مادہ پھل ہے ان دونوں کے ذائقی کے اندر کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ہوں گے فیہما من کلی فاکہت ان زوجان فبئی ای آلائی ربکما تکذیبان متکئین علا فرش بطا انہا من استبرق اور یہ جنت والے تکیہ البتکئین تکیہ لگا کر گویا کہ ٹیک لگا کر کہیں بہت ریلیکسنگ مون میں انسان بیٹھا ہو اور عام طور پر جو ہمارے علماء ہوتے ہیں ان کے رائنگ روم میں اگر آپ کے بھی جائیں تو اب سوائے اس کے کہ کسی کو اگر کوئی گھٹنوں کا پرابلم ہے کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہے زمین پر بیٹھ نہیں سکتے تو بات دوسری ہے لیکن اکثر اور بیشتر ان کی نشست یہی ہوتی ہے کہ نیچے جو ہے وہ سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں اس کے نیچے کوئی نمدہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی ٹیک لگا کر بڑے ریلیکسنگ مون کے اندر وہ ہوں تو یہی نقشہ جو ہے کسی بھی عرب سردار کا بھی ہوتا تھا کہ وہ بھی بیٹھتا تھا تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے گوئے کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گی علا فرش ان ان بچھونوں کے اوپر بطا انہا من استبرق کہ جن کے استر جو ہے استبرق کے ہیں دیکھیں جو بچھونہ ہوتا ہے یا اڑنے کے لیے آپ رضایہ لحاف لیتے ہیں اس کا ایک استر ہوتا ہے کہ جو نسبتا ہلکے کپڑے کا ہوتا ہے ململ کا ہوگا یا کارٹن کا ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کے اوپر جو اصل جو کپڑا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے وہ شنیل بھی ہو سکتا ہے مختلف قسم کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں یہی معاملہ جو ہے بچھونوں کا بھی ہوتا تھا کہ بچھونوں کے نیچے ایک استر ہوتا تھا جو ہلکے کپڑے کا ہے جو گویا کی زمین کے ساتھ ٹکا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر جو اصل جسے ابرا کہتے ہیں استر جو اندر لگا ہوا ابرا جو بلندی کے اوپر جو اوپر ہو تو یہی معاملہ ان بچھونوں کا ہوگا کہا ہے فرش کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کا استر ہی اگر استبرک کہتے ہیں دبیز ریشم کو جترہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں جو ہمارے پہناوے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا نچلا پہناوہ ہوتا ہے وہ ذرا موٹے کارٹن کا ہوتا ہے اس لیے کہ اس سے صدر پوشی بھی کسی درجہ میں مطلوب ہے بلکہ حاصل مطلوب تو صدر پوشی ہے لیکن اوپر کا جو پہناوہ ہوتا ہے وہ باریک ململ کا ہوگا یا لون کا ہوگا اور وہ بہت قیمتی کپڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ جن کے استبرک جو ہیں جن کے گویا کہ وہ نیچے لگے ہوئے استر جو ہیں وہ اگر استبرک کے ہیں وہ گاڑے اور موٹے ریشم کے ہیں تو ان کے اوپر جو لگا ہوگا ریشم وہ کس درجہ نفیس ہوگا اس کا آپ تصور کر لیجئے تو استبرک وَجَنَلْ جَنَّتَ اِنِ دَان اور پھر یہ کہ ان دونوں باغات کا میوہ جو ہے جنہ یجنی کے معنی آتے ہیں کسی پھل کو اتارنا اور بعض اوقات پھل جو ہے وہ اپنے وزن کی وجہ سے شاخوں کے بوجھ جو ہے وہ شاخیں اس کو برداشت نہیں کرتے پھل نیچے لٹکاتا ہے تو گویا کہ کوئی شخص اگر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف اس کو ٹچ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں آ جائے گا گویا کہ ہاتھ لگاتے ہی ہاتھ چھوتے ہی وہ پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے تو جنہ کا الفاظ جو ہے اس معنی میں آتے ہیں وہ جنل جنت ہیں اور ان دونوں باغوں کے پھل جو ہیں وہ بلکل اتارنے اتر جانے کے قریب ہوں گے آپ انہیں ٹچ کریں گے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے ایک تو ناریل آپ کو اتارنا ہے وہ ممکن ہے تیس چالیس فٹ کی بلندی پر ہو اور اس کے لئے کیا کیا ٹکنیا آپ استعمال کریں گے اور وہ تو ایسا ہے بھی نہیں کہ خود بخود پک کر نیچے گر پڑے اسے تو اتارنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ وہ کہ جو آپ کی رسائی میں ہو جو آپ کے بالکل ہاتھ میں ہو جس کے آپ کوئی محنت نہ کرنی پڑتی ہو وہ جنل جنتین دان اور دان کے معنی کہا ہے قریب اور نزدیک گویا کہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے کوئی دوری پر نہیں ہے جس کے لئے آپ کو درخ پر چڑھنا پڑے یا ہاتھ میں کوئی آنکڑا پکڑنا پڑے کہ اس کے ذریعے اس کو آپ اتاریں گے بلکہ یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہی ہے کہ وہ آپ کے بالکل رسائی میں ہوں گے اور جیسے ہی آپ اس کو چھویں گے اور آپ اس کو حاصل کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گے وَجَنَلْ جَنَّتَ اِنِ دَانِ یہ ہے جنت کی نعمتیں فَمِيَئِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ تو جس شخص کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں اس کے کیا کہنے جیسے کہ فرمایا گیا نا اگلی صورت میں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وہ جو دانی طرف والے ہوں گے جو اہلِ جنت ہوں گے تو کیا کہنے ان جنت والوں کے کیسے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہو رہی ہوگا کیا کیا اکرام ان کا ہو رہا ہوگا کیسی کیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی تو مُتَّقِئِنَ عَلَى فُرُشِمْ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقِنُ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان بچھونوں پر جس کے اسطر استبرق کے ہوں گے موٹے اور دمیز ریشم کے ہوں گے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اور پھر یہ کہ ان دونوں باغات کا پھل اور میوہ جو ہے ان کی رسائی میں ہوگا جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے اسے حاصل کر لیں گے فَبِيَيْا عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِسْنَ اِنْثُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ یہاں فِيْهِنِّ سَا مُرَاد پھر وہی جنت ہے وہی دو جنت ہیں جن کا ذکر کیا گیا ایک جنت جو ہے انسانوں کے لیے بھی ہے ایک جنت کے لیے بھی ہے ایک جنت مقربین کے لیے ہے دوسرے اصحاب الیمین جنتیوں کے لیے ہے یہ مختلف تعبیرات اس کی کی گئیں فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفُ ان میں ہوں گی وہ خواتین یا وہ بیویاں جو اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھنے والیاں ہوں گی دیکھیں عورت کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ شرم اور حیاء ہے اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہارے آنکھوں سے شرم اور حیاء نکل جائے تو جو چاہے کرو پھر تو گویا کہ تمہارے اوپر کوئی بندش ہے ہی نہیں نا انسان کو روکتی ہے کیا شئے مشرم اور حیاء ہے جو انسان کو کسی آزادی کی طرف کسی دوری کی طرف نکل جانے سے روکتی ہے تو وہ خواتین کی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی جو پس نگاہوں والی ہوں گی قاصرات و طرف قصر کہتے ہیں چھوٹا کر دینا جھکا دینا نیچے کر دینا اور طرف کہتے ہیں آنکھوں کے چپکنے کو گویا کہ ان کی نگاہیں شرم و حیاء کی وجہ سے جھکی ہوں گی لم یطمسن انس قبلہم ولا جان طامیم اور سائی مادہ آتا ہے کسی شئے کو آلودہ کر دینا پراغندہ کر دینا داغدار کر دینا اور ظاہر ہے کہ عورت کی شرم و حیاء اور عزت و عصمت جو ہے اس کو داغدار کر دیا تو اس کے معنی کیا ہے تو ان خواتین کی جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا لم یطمسن انس قبلہم ولا جان اب دیکھیں یہاں بھی جنات کا ذکر ہے کہ جنات کے ہاں بھی جو خواتین ہے تو اہل جنت میں جو انہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیویاں ملیں گی یا جو ہوروں کی شکل بھی ملیں گی وہ بھی وہ ہوں گی کہ جنہیں کسی نے آلودہ نہیں کیا ہوگا کسی نے داغدار نہیں کیا ہوگا تو لم یطمسن انس قبلہم ولا جان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے انسانوں اور جنات دونوں کو جو وہاں ان کو بیویاں دی جائیں گی تو ان کا معاملہ یہ ہوگی کہ کباریاں ہوں گی اور کسی نے ان کی عزت کو داغدار نہیں کیا ہوگا وہ آلودہ نہیں کیا ہوگا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کروگے قَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُوا الْمَرْجَانَ اب دیکھیں دو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے جنت کی ان بیویوں کے لیے دیکھیں یہاں بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حور جو ہے کل کل کوئی الگ مخلوق ہے اور جو بیویوں کے ذکر کیا گیا ہے تو اس میں تعبیر موجود ہے حادث میں اس کو طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو نیک اور سعادت بند بیویاں عطا کی ہوں گی جن کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں کہ جو کسی بیوی کے اندر ہوں چاہیے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑی عورت نے حضور سے یہ کہا تھا آ کر سوال کیا تھا کہ میں بوڑی ہو چکی ہوں میری ہڈیاں بھی چٹک چکی ہیں تو اللہ کے رسول فرمائیے جب میں جنت میں پہنچوں دیکھیں اس کے یقین کا اندازہ کیجئے کہ جب میں جنت میں پہنچوں گی تو کیا میری یہی کیفیت ہوگی ممکن ہے کہ شکل صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی نہ ہو یا کہ جثمانی کوئی اور کسی قسم کا کوئی عیب یا کوئی اور بیماری اس کے ساتھ جو ہے جسے آپ کے یہ جان کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑی تو داخلی نہیں ہوگی اب یہ بوڑیاں تھی خود تو روایات میں یہ بھی آپ کا ایک بہت جسے آپ کا یہ خوبصورت انداز تھا بات کو سمجھانے کا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ خاتون بڑی رنجیدہ ہو گئی بلکہ وہ شاید رونے لگی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا تسلی دی جب تم جنت میں داخل کی جاؤ گی تو جوان ہوگی اور کسی قسم کا کوئی عرضہ تمہیں لائق نہیں ہوگا تو اب یہ بوہی بیویاں جو ہے جنت میں جا کر کیا شکل اختیار کرتی ہیں اللہ ہی جانے ہیں اللہ کو معلوم ہے واللہ عالم لیکن یہ کہ حورم مقصوراتن فی الخیام کا آگے سے ذکر موجود ہے تو یہاں بھی مفسرین نے مراد لیا ہے کہ یہاں جن کا ذکر کیا جا فیہن قاسرات الطرف یہاں تعبیر ان بیویوں کی کی گئی ہے کہ جو اس دنیا میں انہیں حاصل تھی اور وہ بھی اہل جنت میں سے ہوئی تو اللہ تعالی ان کی میت جو ہے وہاں بھی برقرار رکھے گا یاقود جو ہے بہت قیمتی پتھر ہے اور اہل عرب اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے جسے ہمارے مفسرین نے بعد نے کہا آج جو روبی کے شکل کا جو پتھر آتا ہے وہ میرے خیال ہے کہ سرخی اور سبزی مائل کوئی بڑا ٹرانسپیرنٹ قزم کا پتھر ہوتا ہے روبی جس کو کہتے ہیں تو یاقود اس کو کہا جاتا تھا لیکن جنت کا یاقود کیا ہوگا اس دنیا کا یاقود کی شکل میں ہے وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے لیکن جنت میں جو یاقود ہوگا اس درجہ خوبصورت جیسا کہ یاقود کا پتھر ہوتا ہے والمرجان اور مرجان جیسا کہ میں نے ارز کیا پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ سمندری پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر اتنے حسین رنگ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی بقاعدہ سجاوٹ کے طور پر رکھا جاتا تھا کسی سمندر کی طے سے نکلے ہیں یا یہ کہ فرض کیجئے کہ لہریں بہا کر اسے ساحل تک لے آئی ہیں اور ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے تو یہ دونوں ہی انتہائی قیمتی قسم کے پتھر ہوتے تھے بعض کا یہ خیال ہے کہ مرجان اصل میں نباتات کی قسم کی ایک شئے ہے جو سمندری مخلوق ہے تو اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے اور وہ پتھر کی شکل میں سولیڈ شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کے اندر انتہائی خوبصورت رنگ ہوتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سمندری مخلوق ہے جو لائف انڈر سی ہے اس میں جو رنگ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائے ہیں تو بعض جگہ یہ میں کسی جگہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ ہمارے کمپیوٹر جو ہے اس رنگ کا تجزیہ نہیں کر سکتے اس درجہ انواع و اقسام کی رنگت ہے ان کی اور اس درجہ خوبصورت ہے کہ ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں تو وہ رب وہ خالق اور مالک جس نے وہ رنگت عطا کی ہے اس کی قدرت کا اندازہ کیجئے فَبِيَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کیا بدلہ ہوگا احسان کا سوائے احسان کے یہ بھی گویا کہ اعتراف کیا جا رہا ہے جو بھی نیک کام کرنے والے یہاں جو پہلا احسان ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ یہ پہلے نمبر پر جو احسان آیا اس سے مراد ہے اچھے عامال کرنے والے جیسے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ایمان میں بھی ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے محسنین واللہ یحب المحسنین جو لوگ بھی ایمان کے کمال تک پہنچے ہوئے ہوں وہ مقام احسان تک پہنچے ہوئے ہوں ان کے عامال کے اندر جو حسن ہوگا اور اسی زمن میں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عبداللہ کعنک تراؤ فائلنم تکن تراؤ فائننہو یراک تم اللہ کے لئے وہ عمل کرو جو نیک عمل ہو اور اس درجے خوبصورتی سے کرو گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اس لئے کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ سکتے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے جسے یقین ہو اس بات کا میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کا تو ہمیں دنیا میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے کام کر رہا ہے فرض کیجئے کہ اچانک اسے حساس ہوتا ہے کہ اس کا باس جو ہے اس کے پیچھے کڑا وہ اسے دیکھ رہا ہے اب اس کے کام کے اندر جو حسن پیدا ہوگا اور جس نذاکت کے ساتھ تو وہ کام کرے گا وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسے ہی خیال ہے کہ اس کا باس اس وقت اسے دیکھ رہا ہے جس طرح آج کل آپ کو معلوم ہے یہ کیمرے رگے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کیمرے کی نظر کے اندر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس انسان کو جسے گمان بھی ہو وہ بھی کیمرے کے سامنے غلطہ ترکت نہیں کرتا اور اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے تو ہل جزاہ الاحسان وہ جو مقام احسان پر ہیں ان لوگوں کے عمل جو نیک عمل کرنے والے ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کا بدلہ سوائے اچھے بدلے کے کچھ نہیں پہلا احسان نیک عمل کے لیے ہل جزاہ الاحسان اللہ الاحسان یہ دوسرا احسان جو ہے کہ اس کا بدلہ بھی انتہائی حسین ہوگا اس کا ریوار جو انہیں ملے گا وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوگا فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَ زِبَان ہل جزاہ الاحسان اللہ الاحسان فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَ زِبَان مُدْحَامَتَان وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دو جنتوں جن کا ذکر پہلے کر دیا گیا ان کے علاوہ بھی دو باغات اور ہیں اب دیکھیں یہاں پھر وہی آگیا جنتان دو باغات ہیں لیکن اس سے پہلے جو وَمِن دُونِهِمَا کے الفاظیں اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے پہلے تو یہ کہ جن پہلے دو باغات کا ذکر کیا گیا تھا وَمِن دُونِهِمَا اب ان کا ذکر آ رہا ہے تو وہ باغات ذرا بلندی پر ہیں یہ کچھ تھوڑا نشیب میں ہیں دوسرا یہ کہ آلہ کے مقابلے میں کم آلہ ہے وہ بھی آلہ جس طرح ایک آلہ ترین ہوتا ہے ایک آلہ تر ہوتا ہے تو آلہ ترین کن کے لیے ہیں مقربین کے لیے ہیں حضرت عبقر کو حضرت عمر کو صحابہ اکرام کو جو باغات دیے جائیں گے وہ مقربین کے لیے ہیں تو گویا کہ آلہ ترین آ گیا اور اس کے مقابلے میں آلہ تر اہل جنت کے لیے ایک عام باغات بھی ہیں وہ بھی احساب الیمین کے لیے ہیں اور اسی طرح پھر یہ کہ مقربین جیسا کہ میں نے ارز کیا مقربین کے لیے احساب الیمین کے لیے باغات یہ بھی آ گیا ہے الگ آ گیا ہے پہلے دو باغات کا ذکر اب پھر دو باغات کا ذکر لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جنات اور انسانوں کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا دونوں کی نیٹز الگ ہیں یہاں بھی جو آگے ہم آیات پڑھیں گے کہ ان باغات کے اندر بھی چشمیں ہیں لیکن وہ ابلتے ہوئے چشمیں ہیں اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں فی ہم آئینانی تجریان بہتے ہوئے چشمیں آپ کبھی پہاڑی علاقے پر چلے جائیں اور وہاں آپ کو جو ہے کہیں سڑک کے کنار نظر آگا ایک چشمہ بہتا ہوا اور ایک یہ کہ جو سورس ہے جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے اور یہ جو خاص طور پر نزا خطان کے لفظ آگے آ جائے گا نون زواد اور خواہ یہ مادہ آتا ہے چھڑکاؤ کرنے کے لیے یا کسی شہ کے پریشر سے نکلنے کے لیے ایک تو بانی پائپ سے نکل رہا ہے آپ نے ڈال دی چھڑکاؤ نہیں کریں گے جب آپ اس کے آگے انگوٹھا رکھیں گے اب اس میں پریشر پیدا ہو جائے گا اب وہ زور سے نکلے گا جوش مارتا ہوا نکلے گا تو عینان تجریان اور عینان نزا خطان میں یہی فرض ہے وہ گویا کہ ان لوگوں کی بات کی رہی ہے جسے اہل عجم کہتے ہیں میں اور آپ ہیں ان پہاڑی چشموں سے ہم لوگوں توندور ہوں گے لیکن جو عرب ہیں ان کے نزدیک وہ چشمہ کے جو انہیں ابلتا ہوا نظر آئے جس میں پانی جوش کے ساتھ نکل رہا ہو جسو گویا کہ سراخ کم ہے لیکن پیچھے سے پانی کا پریشر زیادہ ہے لہٰذا وہ ابلتا ہوا جوش کے معنی دکل رہا ہے وہ نزا خطان ہے تو دونوں باغات کا ذکر پھر وہی بات میں ارز کروں گا یہ جنت کی باتیں ہیں ہمارے سمجھانے کے لئے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں باقی وہاں اصلاً کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا انجام بخیر کرے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے تو وہی جا کر ان کیفیت کا اندازہ ہوگا اور ان دو کے علاوہ بھی اور دو باغات ہوں گے دیکھیں ایک ایک آیت کے بعد جو ہے وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے یہ ترجیح ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے جھٹلا ہو گے اب یہ جو جنت ہے دو جنتوں جن کا ذکر کیا گیا ان پہلی کے علاوہ اس میں جو باغات ہوں گے وہ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ عرب کے شاید قریب تر ہو کر بات کی کہ نخلستان ایک صرف سبز ہے ایک گہرہ سبز ہے جہاں درخز جو ہے بہت گھنے ہیں ان کے پتے جی ہیں وہ بھی سیاہی مائل سبز ہو چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آپ علندی پر جا کر کسی ڈرون کے ذریعے اگر آپ پکچر لیں گے تو آمازون کے درخز جو ہے وہ آپ کو بالکل گہرے سیاہی مائل جو ہے وہ سبزی آپ کو نظر آئے گی تو مدہام داہم کا لفظ آتا ہے کسی شیئے کی سیاہی کے لیے اور اس کے اندر جو ہے گویا کہ اتنا گہرا ہو جائے خواہ وہ گہرا سبز رنگ ہو یا کوئی بھی گہرا رنگ ہو کہ وہ سیاہی کے حد تک پہن جائے مدہام ماتان وہ دونوں ہوں گی بہت ہی گہرے سب سیاہی مائل سبز رنگ کے فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ نَزَّاقْتَان اب آگیا وہ لفظ اس میں بھی دو چشمیں ہوں گے لیکن وہ اُبلتے ہوئے چشمیں ہوں گے جو شمارتے ہوئے چشمیں فَبِيَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا فَاقِحَتُمْ وَنَخْلُ وَرُمَّان اور اس میں انواع و اقسام کے پھل اور میوے بھی ہوں گے اور یہاں بھی دیکھیں اہلِ عرب کے ذوق کو پیش نظر رکھا گیا نخل انہیں تو خصوصی محبت ہے خاص طور پر یہ بھی معلوم ہے آپ جاتاگر کوئی متعلق کرتے ہوں کہ خجور جو ہے ان کی زندگی کا لازمہ ہے اسی طرح انار سے انہیں بڑی محبت ہے ان دونوں کا ذکر قرآن حقیم میں موجود ہے تو یہاں بھی فرمایا گیا نخل و رمان گویا کہ ان لوگوں کا جو اہلِ عرب ہیں وہ جن نعمتوں کا تصور کرتے ہیں ان میں جو ٹاپ پر ہیں ایک خجور اور خجور میں بھی آپ کو معلوم ہے کتنی سپیشیز ان کی آگئے ہیں ہر ایک کا ذاقہ بھی الگ ہے ہر ایک کا فلیور الگ ہے ہر ایک کا جسے آپ کہیے کہ آپ محسوس کرتے ہیں ٹیسٹ بالکل الگ ہے تو یہ تمام کیا فیاد جو ہیں یہ تو انہوں لوگوں کو معلوم ہے جو عرب علاقوں کے رہنے والے ہیں جہاں وہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں فیہما فاقیتوں و نخلوں و رومان ان دونوں باغات کے اندر فیہن خیرات حسان اور ان باغات میں ہوں گی وہ خواتین یا وہ حوریں آگے چونکہ حور و مقصورات کا لفظ الگ سے آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے پیشگی انہی کی صفات بیان کی جاری ہیں جو انتہائی نیک ہوں گی اور بہت خنصورت ہوں گی بولانا اسلاحی نے خیرات کا الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ کے خوب سیرت ظاہر ہے کہ عورت کا جو مزاج ہے اس کے اندر فرما برداری جو ہے سیرت میں سر سے ٹاپ پر ہے شرم و حیاء جس کا ذکرم پہلے پڑھ چکے فیہن قاسراتو طرف لمیت من سنن قبلہم ولا جان اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والیاں فیہن خیرات ان حسان تو خیرات سے مراد انہوں نے لیا ہے ان کا وہ حسن جو ان کا باطنی حسن ہے جو ان کی سیرت کا معاملہ ہے ان کے اخلاق کا معاملہ ہے اور آگے حسان کے معنی کیا ہے وہ حسین بھی ہوں گی خوبصورت بھی ہوں گی یہ دونوں ہی کیفیات ہیں گویا کہ باطنی حسن بھی انہیں حاصل ہوگا اور یہ جو خارجی حسن ہے جو تمہیں اپنی طرف اٹریک کرتا ہے وہ بھی انہیں حاصل ہوگا فَبِيَيَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ اَتُكَسْ زِبَان تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کا انکار کروگے اب دیکھیں یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں جو گویا کہ ہمارے اندر جو بھی اللہ تعالی نے کچھ شہوات رکھ دی ہیں اور اس کے لئے ہورو غلمان کا ذکر ہے ہورو کی کیفیت کا ذکر ہے ان کی آنکھوں کا ذکر ہے اور پھر ایک حادیث کے اندر ان کی پڑھلیوں کا ذکر آ رہا ہے ان کو جو اللہ تعالی وہاں لباس دے گا ان کا ذکر آ جائے گا یہ تمام چیزیں کیوں ہیں ممکن ہے کہ عام شخص جو ہے اس سے کسی درجے میں بہت محسوس کرتا ہو کہ میں تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ہماری حیوانی جبلتوں سے ہے تو جنت میں بھی وہی کچھ ملے گا لیکن بات بڑی منطقی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں جو شہوتیں انسان میں رکھیں اس میں سب سے ٹوپ پر عورت اور اگر وہ بیریوی کی شکل میں وہ نعمت آپ کو حاصل ہو جائے تو کیا کہنے تو جس شخص نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس شہوت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا اس کے لئے پھر بھرپور سہرابی کا اتمام وہاں کیا گیا منطقی سے بات ہے وہ سب کچھ یہاں کر سکتا تھا روپے اور پیسے کی بنیاد کے اوپر لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْحَوَا اپنی انچہ آباد کو کنٹرول کیا تو ان کے لئے وہاں بھرپور ذکر ہے قرآن میں ذکر ہے پوروں کا ذکر ہے مختلف انداز میں ذکر ہے پھل اور میبوں کا ذکر ہے لَحْمِ تَعِرِ مِمَّا يَشْتَعُونَ پرندوں کا جو ہے گوشت عربوں کو بڑا محبوب ہے آج بھی تلور کا شکار کھیرنے کے لئے کیسے کیسے شیخ جو ہے وہ پاکستان آ جاتے ہیں اس لئے کہ ان کی وہ بڑی مرغوب قضاء ہے کہ تمام تو اس دنیا میں ہمارے مشاہدے ہیں نا تو جنت میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے کہیں کسی دل کے اندر جو ہے وہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو شخص بھی اس دنیا میں رہتے وہ اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لئے بھرپور سیری کا اتمام کیا ہوا ہے اور الفاظ کا سہارا لے کر گویا کہ انہیں وہ نعمتیں گنوائی بھی جاتی ہیں قرآن میں سورہ الرحمن سورہ واقعہ میں بھی ذکر آ جائے گا ان تمام نعمتوں کا حور کا لفظ اصل میں حا واؤ اور را آتا ہے کسی شہ کی سفیدی کے لئے تو ظاہر ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ عربوں کو بھی عربوں کو بھی بڑا دل کو لبھاتا تھا اور آج بھی گویا کہ ایک میار بنتا ہے اچھی رنگت سفید رنگت اور خاص طور پر آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی ہے کسی کی آنکھوں کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے کہ جو سفید حصہ ہے آنکھ کا وہ بہت چمکدار اور سفید ہو اس کے اندر ایک خاص جازمیت ہوتی ہے تو عام طور پر ہور سے بڑی اور خوبصورت آنکھوں والیاں مراد لیا گیا ہے ہور مقصورات یہاں پھر وہ مقصورات آ گیا جو ہم نے پہلے کہا تھا فِهِنَّا قَاسِرَاتُ تَرْف رُکِ رَحْنے والیاں مقصوراتِن فِي الْخِيَامِ خیموں کے اندر رُکِ رَحْنے والیاں یہاں بھی عرب مزاج کو پیشے نظر رکھا گیا جہاں محلات ہیں اہلِ عجم کے لیے اور بڑے بڑے شاندار ان کی خوابگاہیں ہیں وہیں کسی اہلِ عرب کے لیے کسی لخلستان پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے آراستہ پیراستہ ہوا اور اس میں ہر نعمت اسے وہاں محسر ہو تو اہلِ عرب کے نزدیک ہو کر ان کے ذہن کے نزدیک بات کی گئی خُور مقصورات فِي الْخِيَامِ گویا کہ وہ جو باغات تھے اہلِ عجم کے لیے ان کی کیفیت الگ ہے اور ان خواتین کی کیفیت کا ذکر بھی کر دیا گیا اور جو اہلِ عرب کے لیے ہیں ان کا ذکر الگ سے آ رہا ہے اور اس میں خاص طور پر ابلتے ہوئے چشموں کا ذکر بھی ہے پھر وہ باغات جو گہرے سبزی سبز ہوں اور سیاہی مائل سبز ہو چکے ہوں اور اسی طرح حُور مقصورات فِي الْخِيَامِ خیموں کے اندر رکے رہنے والیاں گویا کہ وہ منتظر ہوں گی اپنے خیموں کے اندر اپنے ان کے جو اللہ تعالی نے جن کے لیے ان کو تیار کیا ہے ان کو خشامدیت کہنے کے لیے اور ان سے ملاب کرنے کے لیے فَوِيَا لَا اِرَبِّكُمْ آتُوْ قَذِّبَانُ تو اپنے رب کی کون کون سینیمتوں کا انکار کرو گے جھٹلا ہو گے لَمْ يَطْمِسْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ بِلکل وہی الفاظ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قاصرات و طرف کے لیے کہ انہیں آلودہ نہیں کیا ہوگا طوامیم اور ساکھا مادہ آتا ہے کسی کو آلودہ کر دینا داگدار کر دینا تو اصحیح جو ہے انسان کہ خواتین کے لیے خاصتہ و پشرم و حیاء ہے اس کی عزت و عفت ہے تو کسی انسانوں میں سے یا کسی جنات میں سے کسی نے ان کو داگدار نہیں کیا ہوگا گوئے کہ کسی نے انہیں مستق نہیں کیا ہوگا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفِن وَهَا فُرُوشٍ آیا تھا یہاں رفرف کا ذکر آگیا رفرف کا مادہ اصل میں عام طور پر آتا ہے پھڑ پھڑانے کے لیے اور پھڑ پھڑاتا ہے پرندہ پرندوں کے اوپر جو اس کے پر ہوتے ہیں وہ بڑی ایک نرمی کا احساس رکھتے ہیں تو گویا کہ وہی سے بچھونوں کے اندر بھی ان پرندوں کے پر جو ہے وہ بچھا دیے جاتے تھے آج بھی ممکن ہے آپ کو کہیں نظر آ جائے بیٹھنے آپ کہیں تو معلوم ہو گیا اس کے جو آپ نے جس چیز پر بیٹھے ہوئے اس کے اندر پرندوں کے پر ہیں تو وہی سے وہ مادہ لیا گیا تو یہاں اس کا ترجمہ یہاں بھی کیا گیا کہ وہ ہوں گے مسندوں کے اوپر یا ان کالینوں کے اوپر ان غالوچی غالیچوں کے اوپر جو بہت ہی نرم ہوں گے بہت ہی آرامدے ہوں گے جو گویا کہ پرندوں کے پروں سے بنائے گئے ہوئے ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں استعالتاً آپ استعمال کر سکتے ہیں علا رفرف خضر جو سبز رنگ کے ہوں گے وعبقری حسان اور بہت ہی قیمتی ہوں گے انوکھے ہوں گے انتہائی نفیس ہوں گے حسان ان بہت ہی خوبصورت اب یہ بھی الفاظ ہمارے سامنے ایک نقشہ کھینج دیا کہ اصل کیفیت کیا ہوگی جو حضور کی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی جنت کی نعمتوں کے بارے میں تم تصور تک بھی شاید نہیں کر سکتے کہ وہ نعمتیں کیا ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی ادراک تک واقع ہو سکا تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے لیکن یہاں فرمایا گیا وہ مسندے ہوں گی وہ غالیچے ہوں گے وہ قالین ہوں گے جو بہت نرم ہوں گے اور انتہائی خوبصورت ہوں گے ابقری انحسان اور اسی سے دیکھئے ابقری ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کسی انوکھے شخص کو جس کی جو جینئیسنس ہے وہ بہت کمال کی ہے ابقری اسے کہتے ہیں انوکھا ہونا بلکل الگ سے نظر آنا اور پھر انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے بلکل ایک ناظرپن پیدا ہو جانا اور جسے ایک اسطلاح عربی زبان میں استعمال آجب بھی کہا گیا انتہائی عجیب جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں ہے آجب و ایمانہ وہ شخص کی جو ایمان کے اعتبار سے بڑا جس کا انوکھا اور یونیک ایمان ہوگا جو میرے بعد کے کسی دور میں بھیجا جائے گا آئے گا گویا کہ اس کی ولادت ہوگی اس نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ صحابہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کو دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان لائے گا اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے گا اس کا ایمان ہوگا بہت ہی انوکھا ایمان تو عبقری کہتے ہیں انوکھے کو اور انسانوں میں بھی بہت سے عبقری ہوتے ہیں جو عام سطح سے بہت بلند سوچتے ہیں جس کا عام طور پر اگر آپ کا مریت تو چونکہ اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے تو دور صاحب کے حوالے سے جو بھی ورسیب کے اوپر چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دور صاحب نے جو آج سے پچیس برس پہلے کوئی باتیں کی تھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھ رہے تھے ان کا ویجن یہ تھا کہ انہوں نے اس دور میں آج سے پچیس برس پہلے بھی وہ بھاپ لیا تھا کہ آئندہ ہونے والا کیا ہے تو انسانوں کے اندر ہوتا ہے جن کی ویجن الگ ہوتی ہے جو بلکل عبقری ہوتے ہیں جو بلکل جسے آپ کہیے کہ انوکھے اور یونیک ہوتے ہیں اب قری انحسان فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانُ تو یہاں ان بچھونے کے لیے اور وہ جو مسنتیں ہیں ان کے لیے استرحہ استعمال کی گئی بڑی انوکھی ہوں گی بڑی عجوبہ ہوں گی فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانُ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ زِلْجَلَالِ وَالِقْرَامُ بڑی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات اس کا نام یہ اللہ الرحمن تفاصیر میں لکھا یہ اللہ کے اپنے ذاتی نام ہیں صفاتی نام بھی تو ہے نا القدیر صفاتی نام ہے العلیم صفاتی نام ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے اس کی صفات کے عطبات سے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا جتنے بھی اچھے نام ہیں تمام اللہ کے ہیں کتنے ناموں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے حدیث کے اندر نانوے نام جو ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کہ جو گوئے کہ اسماء ہے اس نام ہے جو سے آپ باقی یہ کہ ہر اچھا نام اچھی صفت اچھی جو بھی کشہ ہو سکتی ہے وہ بتمام و کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے بڑی بابرکت ہے تیرے رب کی نام اور اس کا ذکر اور اس کی ذات کہ جو بڑے اکرام والی ہے بڑی برائی والی ہے اور بہت ہی عظمت والی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے مسلم میں جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ادا کر چکتے تھے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام یہ کہ سورہ الرحمن کے جو آخری آیت ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام اسی کے ایک مطابقت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر میں جو نماز کے بعد ہماری زبان پر آنا چاہیے جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو اللہ اُدبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور اللہ کے قبریائی کا بیان یہ گویا کہ جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی ہے تو اس کے فوراً بعد یہ الفاظ مسنون ہے اور اس کے ساتھ یا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم میں روایت موجود ہے کہ حضور اپنی نماز جب ختم کر چکتے تھے تو یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے یہاں یہ سورہ الرحمن جو چھتر آیات پر ستتر آیات پر مشتمل تھی یہاں ختم ہوئی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ جنت کے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہمیں واقعتاً اس کا طلبگار بنا دے وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں صرف ارادہ کر دینا اور دعا مانگ لینا کافی نہیں ہے وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت بھی کی جیسا کہ محنت کرنے کا حق تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمارا شماروں لوگوں میں فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسِقِّ الْحَكِيمِ